پاکستان کے اندر جو پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم چائنیز انجنیئرز اور ان کی فیملیز کو بالکل فول پروف جو ہے سیکیورٹی دیں گے آج یہ داسو کو وزٹ کر رہے تھے جو کہ خیبر پختون کھا کے کوہستان ڈسٹرکٹ کے اندر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے اندر ٹیررس اٹیک جس کو مانا جا رہا ہے جس میں کہ پانچ چائنیز انجنیئرز جو تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی آج شہباز شریف صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جو انیمیز ہیں وہ ہیں اس بشم ٹیررس اٹیک کے پیچھے وہ ہم دونوں کی جو ہم آئرن برادرز ہیں ہمارے بیچ میں جو ہے وہ درار ڈالنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ڈیپ کنڈولنسز دیں چائنیز نیشنلز جو تھے اور ان کے جو کالیگز وہاں پہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہیں اس سلسلے میں انہوں نے کہا جی کہ ہم پورا کوشش کریں گے کہ ہم ان سب کو پنش کریں اور پھر وہ جو یہ یہاں پہ چائنہ گ زہوبہ گروپ کو کے جو انجنئرز تھے ان کے ساتھ انٹریکشن انہوں نے کیا یہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ اور یہاں پہ ان کے ساتھ آج جب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ منسٹرز تھے امیر مقام آتاو اللہ تارر اور چیئرمن وابڈا لیفٹنین جنرل ریٹائر سجاد گنی اور چائنیز امباسیڈر ان چائنہ جیانگ زیڈانگ تو یہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹیررسٹوں کو بالکل چھوڑیں گے نہیں ان کو پک� ہم ٹیررسٹر ہیں زیاؤل حسن لنجر انہوں نے آج ایسی فنی بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ ہستے رہ گئے یہ یہاں پہ جمع ہوئے ہوئے تھے جو ہیں ایک جگہ پہ پریس کانفرنس سے بات کر رہے تھے اور لوگوں نے ان سے کہا جی کہ یہ لائن آرڈر کی بڑی سیچویشن کراچی میں آ گئی ہے تو یہاں پہ ابھی جو سندھ کیابنٹ کی اپنی خود کی میٹنگ ہوئی تھی مارچ ترٹین پہ اس کو اسی میں کہا گیا تھا کہ سکسٹین تھاؤزن سٹریٹ کرائمز جو ہیں صرف ج جانوری کے مہینے میں ہوئے ہیں جس کے اندر فورٹی نائن لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہاں تو پھر کیا ہوا کرائم جو ہے وہ تو it is part of daily life مطلب امیجن ایک ہومنسٹر جو ہے وہ بات یہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا جی ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ سیچویشن خراب ہے لیکن پھر بھی 2008-2013 سے زیادہ خراب نہیں ہے اور ہم جو ہیں بڑا افسوس کرتے ہیں وہ لوگ جن کے پیارے جو ہیں ان کو چھوڑ کے چلے گئے ان تیروریسٹ اٹیکس کے اندر ظاہر ہے کہ جو سریٹ کرائمز ہیں ان کے اندر لیکن اب ہم ایک comprehensive system بنا رہے ہیں جس میں کہ relevant جو اسے جو علاقے کا ہوئے گا جا پہ یہ ڈکیتیاں چوریاں ہوئیں گی اس کو ہم جو ہے کافی کھینچیں گے اور ایک جو ہے investigative officer جو ہے اس کو دس سے زیادہ cases نہیں دیے جائیں گے تاکہ وہ آرام سے اپنی جو ہے investigation کر سکے وہ کہتے ہیں جی میں خود law minister اور میں چاہتا ہوں کہ میں پوری فلی جو ہے طریقے سے peace کو واپس کراچی کے اندر لے کر آؤں اور اور بڑی انہوں نے تعریف کی پولیس کی کہ جنہوں نے بڑی sacrifices دی ہیں criminals کے against انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کچھا کا area ہے یہاں پہ جو یہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے ہم ان کو moral support دیں گے اور one thousand policemen جو ہیں وہ کشمور district میں بھی بھی بھیجے جائیں گے اس کے علاوہ ssu کے جو کمانڈوز ہیں وہ بھی ان criminals کو ختم کرنے کے لیے employ کیے جائیں گے تو بیان کرنا بھی ان گلہ نہ کرنا ٹھیک ہے جی ایسے سپریم court of Pakistan جو ہے جی اس نے اب سو موٹو نوٹس لے لیا ہے وہ چھے سپریم court کے جو ججز جنہوں نے کہا سوری اسلامباد high court کے ججز جنہوں نے کہا تھا کہ بھئی intelligence agencies جو ہیں ہمارے کام کے اندر interfere کرتی ہیں یہ seven member bench جو ہے it is led by chief justice of Pakistan قاضی فائز عیسیٰ اور انہوں نے کہا جی کہ اب ہم maiden hearing شروع کریں گے اس چیز کے اوپر Wednesday سے اس bench کی اندر شامل ہیں جسٹسز سید منصور علی یایا افریدی اثر من اللہ مسرط حلالی جمال مندو کھیل اور جسٹس نعیم اکتر جن ججز نے یہ letter لکھا تھا سپریم judicial commission council کو اور کہا تھا جی کہ ہم کو اپنا کام نہیں کرنے دیا جارہا وہ اس میں شامل تھے جسٹسز موسن کیانی تارک محمود بابر ستار سردار اجاز ارباب طاہر اور سمن رفت سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا کے سارا مسئلہ اس وقت شروع کیا ہوا تھا جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو فارمر اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس شاکت عزیز صدیقی کو ریموف کیا گیا ہے یہ illegal ہے اور ان کے خلاف جو allegations تھے وہ بالکل بھی prove نہیں ہو سکے تھے جو کہ سپریم judicial council نے لگائے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم کو کام اپنے دائرے میں نہیں کرنے دیا جاتا ہے جس کے کے اوپر پھر جو ہے یہ سارے لوگوں نے یہ ایک لیٹر لکھا تھا سپریم judicial commission کو جس کے آج سوہ موٹو نوٹس لیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے جی اس نے اب ریلیف دیا ہے عمران خان صاحب اور ان کی بیگم جو ہیں بشرا بی بی کو توشا کھانا کیس کے اندر اور سسپنڈ کیا ہے اس کے اندر جو سینٹنسز تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا ہے جی کہ یہ سارے کے ساری چیز جو ہے اب سنی جائے گی عید ہولیڈیز کے بعد اکاؤنٹی بیلیٹی کورٹ کے جو جج تھے محمد بشیر صاحب انہوں نے سینٹنس کیا تھا خان صاحب اور بشرا بی بی کو چودہ سال کے لیے ان پریزن اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈسکوالیفائی بھی کیا تھا خان صاحب کو ٹین ایئرز کے لیے اور ان کو فائن کیا تھا ون پوائنٹ سیون فائی بلین روپیز کا بھی ان کو بھی اور ان کی بیگم کو بھی اور ان کی بیگم کو کیا تھا سیون ہننڈین ایٹی سیون ملین روپیز کے لیے جو خان صاحب ہیں انہوں نے بڑی دفعہ کہا کہ اس کیس سے میری بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو صرف ہیومیلیٹ کرنے کے لیے اس میں فورس کیا جا رہا ہے لیکن انہوں نے بات بلکل نہیں سنی تھی نیب نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس فاروق صاحب نے کہا کہ سائفر کا کیس بھی جو کچھ دنوں میں پورا ہو جائے گا اور پھر جو توشہ خانہ کی ہیرنگ ہے وہ پھر شروع ہوئے گی لیکن بیک ٹو بیک نہیں ہو سکتی آج ہم نے کیا تو ضروری نہیں ہے کہ کل ہی اب اس کی بھی ہوئے تو بہرحال جی ابھی کے لیے اس کو سسپنڈ کیا ہے یہ جو مس اپروپرییشن آف فنڈز کا چکر تھا کنسٹرکشن پروجیکٹس کے اندر اس میں فواد چودری صاحب کی جو پلی اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈالی تھی اس میں ان کو بھی فواد چودری کو بھی آج بیل ملیا اور اس کو فوراں ریلیز کرنے کے آرڈر دی ہیں ان کو کسٹڈی ملیا تھا نیب نے ڈیسیمبر میں لاسٹ یئر میں اس کی جو ہیرنگیں کنڈکٹ کر رہے تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگیری چودری صاحب کے جو لائر ہیں فاروق قیسر امام وہ ان کے لیے آج عدالت میں آئے ہوئے تھے اور نیب کے پروزیکیوٹر جو تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہاں ہاں ہمارے پاس وٹنس ہے جس نے کہ دیکھا ہے کہ فواد صاحب برائیب لے رہے تھے فائی ہنڈر تھاؤزن روپیز کی اور تو اس کے اوپر جو ہے اسلامباد کے چیف جسٹس جو ہیں وہ آمیر فاروق صاحب وہ بڑا بھڑک گے انہوں نے کہا کہ کیس ابھی جو ہے انکوائری کے انڈر ہے اس کے اندر کوئی ثبوت بھی نہیں آئے ہیں تو تم نے بندے کو پہلے پکڑ لیا تم نے بندے کو پکڑا پہلے کیسے ہے پہلے ایویڈنسز تو سامنے لے کر آؤ اور بڑے بڑے گسے انہوں نے کیا نیب کے پروزیکیوٹر کو انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف سپریم کورٹ اور پھرس برنگ دا ایویڈنس اور پھر بندوں کو پکڑو ایسے ہی بندوں کو اٹھاتے نہ رو بہت گسے میں آج انہوں نے گسے گائزار کیا کے پی اسیمبلی کے سپیکر جو ہیں بابر سلیم سواتی انہوں نے فائل کیا جی ایک ریویو پیٹیشن اگنس اسلامباد ساری پشاور ہائی کورٹ جس میں کہ انہوں نے ڈائریکشن دی تھی کہ اپوزیشن کے ایمپیز جو ہیں جو کے ریزرف سیٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں ان کو اوٹھ دی جائے پروونشل گورنمنٹ جو ہے اور جو فیٹرل گورنمنٹ ہے پروونشل گورنمنٹ کے اندر جو ساری اپوزیشن ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہم نے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی انہوں نے ایک دوسرے کے قلاب مرجہ نکالا ہوئے ہیں جب کے پی کے گورنر حاجی غلام علی جو تھے انہوں نے اسیمبلی سیشن بلایا تھا مارچ ٹونی سیکنڈ کو لیکن کے پی کی گورنمنٹ جو تھی اس نے اس کو اگیسٹ کانسٹیٹوشن اور رولز کہا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے اب اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بلوک کر رہے ہیں جنہوں نے کہ اب سینٹ کے ایلیکشنز میں بھی نیکسٹ منت حصہ لینا ہے مارچ ٹونی فیفت کو کوئی تقریبا ایک ڈیزن کے قریب جو کینڈیڈیٹس تھے کے پی کی اپوزیشن سے انہوں نے ایسی پی کو ایسی پی کو کہا تھا اور پشاور ہائی کورٹ کو کہا تھا کہ ہم سے جو ہیں اوٹھ لیے جائیں تاکہ ہم سینٹ کے ایلیکشنز میں بھی جو اپریل ٹو کو آنے والا ہے اس میں ہم حصہ لے سکیں تو یہ جو پیٹیشنرز تھیں اس کے اندر چھے عورتیں ایم پی ایس تھیں جن کا تعلق جے یو آئی ایف کے ساتھ ہے اور ایٹ جو لوگ ہیں ان کا تعلق پی ایم ایل این اور پی 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 سے ہے ایسا ہے اور جناب مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان سے بہت امپریس ہو گیا ہے کیونکہ جو جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہی وہی اب انڈیا میں بھی ہو رہا ہے ہاں تو ہم کہتے تھے انڈیا کا ڈیموکرائٹک پروسیس جو ہے کٹ کوپی پیسٹ کر لیں لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماروں سسٹم انڈیا کٹ کوپی پیسٹ کر رہا ہے ہاں جی اب آپ دیکھیں بیک ٹو بیک میں آپ کو دو خبریں انڈیا سے سناؤں گی جس میں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ بلکل جو ہے ہندوستان پاکستان کو فالو کر رہا ہے آج جو انڈیا الائنس ہے انہوں نے نکالا مورچہ ہمارے بھی ملک میں نکلا ہوا ہے مورچہ کس چیز میں رگنگ ہو رہی ہے انڈیا الائنس والے جو ہیں وہ آج رام لیلا میدان میں نکلے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو الیکشن ہوئیں گے وہ رگڈ ہوئیں گے وہ ٹھیک نہیں ہوئیں گے آہ انڈیا الائنس کا یہ جو مورچہ ہے اس کے اندر ٹاپ لیڈرز جو تھے وہ شامل تھے اور یہ بیسیکلی انہوں نے جو مورچہ نکالا ہوا ہے یہ جو ایروند کیجری والد صاحب جو ہیں ان کو جو پکڑ کر لے گئے ہیں جو دلی کے چیف منسٹر ہیں اس میں آج انہوں نے نعرے لگائے اور انہوں نے کہا جی کہ آم آدمی پارٹی نے بیسیکلی یہ ریلی جو ہے یہ آرگنائز کی ہے جس میں کہ انہوں نے کہا جی کہ موڈی جی آٹوکریٹ ہے اور یہ ایک آٹوکریٹک گورنمنٹ جو ہے یہ چلا رہا ہے اور ابھی ہمیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ آنے والے دنوں کے جو اندر جو لوگ سبا کے الیکشنز ہونے والے ہیں لیٹر دس منت وہ بھی کیا فیر این فری ہوئیں گے کیونکہ یہ تمام کی تمام جو ہے گورنمنٹ مچینری کو یوز کر رہے ہیں یوز کرنے کے لیے اس کے جو اپوزیشن ہے اس کے اگینسٹ آج جو یہ جو موچہ تھا اس کے اندر دیکھیں گے ملک ارجن خرجے راہل گاندی پریانکا وادرا سونیا گاندی سیرت پوار اکی لیش یادف فاروق عبداللہ تیجسوی یادف سیتا رام یچوری ادھو تھاکرے ڈیریک او برائن محمودہ مفتی ترچوی سیوہ اور دیپانکر بھٹیا چارے یعنی کہ سارے جو بڑے بڑے جو ریجنل پارٹیز کے لیڈرز تھے وہ اس کے اندر شامل تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ آج دلی کے جو عدالت ہے اس نے چیف منسٹر کے اجری وال کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو اور دو ہفتے جو ہے ابھی پولیس کسٹڈی میں رکھو ٹل اپرل ففٹین اور اس کے بعد اس کو تیہار جیل جو کہ بہت ہی بدنامے زمانہ جہاں پہ بہت ہی جو ہے ہارڈ کور کرمینلز کو رکھا جاتا ہے ادھر اس کو بھیجو وہ تو اس کے اوپر جو ہے آج آپوزیشن کافی بھڑکی بھی تھی اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ میچ فکسنگ چل رہی ہے تو ہمیں لگ رہے کہ یہ رگنگ ہوئے گی اچھا جی اب جب کہ یہ مورچہ نکلا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہے کہ دنیا بھی بڑی بھڑک گئی دنیا بھی بڑی بھڑکی اور انڈیا کے جو پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو جو یونائیٹڈ نیشنز این جنیوہ امباسیڈر ارین دہم باگچی انہوں نے بلکل جو ہے وہ کھلی ولی کیا اس کیس کو انہوں نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز ہائی کمیشنر فور ہیومن رائٹس والکر ٹرک نے جو یہ بات کہی ہے کہ جی ہمارا الیکٹورل پروسیس فری شاید نہ ہوئے اور مائنورٹیز کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور یہاں پہ بڑی ہیٹ سپیچ کی جاری ہے ڈسکریمنیشن ہے خاص طور پہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف بڑا خراب کام کر رہا ہم اس کو بالکل نکھارتے ہیں ٹرک ساب بات کر رہے تھے ففٹی فیفت سیشن آف ہیومن رائٹس کانسل انجنیوہ میں انہوں نے کہا جی باگچی صاحب نے کہ ہمارے ملک میں پلوریارٹی ہے ڈائیورسٹی ہے انکلوسیوٹی ہے اوپن نیس ہے اور یہ ویلیوز ہمارے کانسٹیٹوشن کا حصہ ہیں اور اس کے اندر بہت ہی فیرسلی انڈیپینڈنٹ ہمارے انسٹیٹوشن ہیں جس میں کے ایک جوڈیچری ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن میتھیو ملر نے کہا جی ہم بھی بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں جو یہ مائنورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ یہ جو ہے دلی کے چیف منسٹر کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ فری اور فیر اور لیگل طریقے سے چیزوں کو چلاو اور ان چیزوں کو جو ہے ٹرانسپیرنٹ رہنے دو سیباسٹین فیشر جو ہیں جرمنی کے فرنل منسٹری سپوکس پرسن انہوں نے بھی کہا جی کہ یہ جو دیموکراتک پرنسپلز ہیں ان کو اپلائے کرنے کی ضرورت ہے اور جوڈیچل انڈیپینڈنس کی ضرورت ہے اس کے اوپر ملک کے اندر منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز جو ہے وہ بھی بڑک گئی اور انہوں نے سینئر یو اس ڈیپلومیٹ گلوریا بربینہ اور جرمن ڈیپٹی چیف آف میشن جورج اینز ویلر کو آج بلا کے اپنا پروٹیسٹ ریجسٹر کیا ہونے کیا ہوا ہے چھے جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ابھی میں نے قبر بتائیے آپ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز انٹریفیر کر رہی ہیں اس کے اوپر ایک جیٹلی آج بات کی ہے انڈیا کے چیف جسٹس جن کی کے بے تہاشہ سٹل ریپیوٹیشن ہے انہوں نے بھی آج اس کے اوپر بات کیا انہوں نے کہا جی کہ اس ملک کے اندر اگر آپ کو بیلنس آف پاور رکھنا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو تو ان کو کرمینل جسٹس کی بات کر رہے تھے کرمینل جسٹس کے ریل میں اگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں جیسے کہ سی بی آئے وغیرہ جو ہیں انہوں نے اگر اس میں بیلنس رکھنا ہے تو ان کو زیادہ تر جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں پبلک آرڈر ہے اکانومی ہے ان کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا ان کو اپنی پاور سے باہر نکل کے کام کرنے کی بلکل جرورت نہیں ہے جی یہ آج ایک کی نوٹ ایڈریس جو ہے وہ دے رہے تھے ایڈ دی ٹوینٹی ایتھ ڈی پی کولی میموریل لیکچر اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ مجھے پتا ہے کہ کرمینل جو لینڈسکیپ ہے وہ بدلتا جا رہا ہے بڑے تیز پیس کے اوپر لیکن اس کے اندر میں سی بی آئے جیسے اداروں کو کہتا ہوں کہ وہ اپنی طاقت سے بڑھ کے کام نہ کریں اور اے آئے جیسے ٹولز یوز کریں تاکہ ان کی ایفیشنسی میں اضافہ تو ہوئے لیکن یعنی کہ آپ کو پتلون کے اندر رہنے کی ضرورت ہے پتلون سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ تیزیاں مت دکھاؤ انٹیلیجنس ایجنسی یہ کہنے کا مطلب تھا جسٹس چندرچور کا اور جناب سیاپے پڑے بڑے ڈینس دیوانے جو ریالٹی شو ہے وہ چل رہا تھا اس کے اوپر بھارتی جو انہوں نے سنیل شیٹی صاحب سے پوچھ لیا کہ آپ کیسے نانا بنیں گے تو انہوں نے کہا جی کہ جب میں نیکس ٹائم آؤں گا تو میں ایز نانا آؤں گا اب اس کے اوپر جو ہے لوگوں کا سپیکیلیچن ہو گیا ان کی بیٹی اتھیا جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے جو بہت ہائے پروفائل کرکٹر ہیں کیل راہل صاحب ان سے یہ بیائی ہوئی ہیں تو لوگوں نے کہا کیا یہ نانا واقعی بننے والے ہیں کہ نہیں ہیں بارال جی پھر اس کے بعد جو کیل راہل اور ان کی بیگم جو ہیں اتھیا ان کے جو سورسز ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا جی کہ ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے تو ایسی مزاق پہ بات کر دی تھی آپ لوگ اس کو مس انٹرپیٹ کر رہے ہو تو ایسا ہے اور کرن جوہر صاحب نے جناب دین ڈیٹیل سٹوڈنٹ آف تھری کی ایٹ سن ویسٹا انٹرناشنل فلم فیسٹیول جو چندی گھر میں چل رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ میں سٹوڈن آف ڈیئر تھری کا ایک ویب سیریز لانے والا ہوں لیکن یہ سارے کا سارا کام میں ریما مایا کو دے رہا ہوں جو کہ چلاتی ہیں نوکٹرنل برگر جن کا فیم جس کی وجہ سے جن کو بڑا ملا تھا انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے کا سارا میں اس کو ریما مایا کو دے رہا ہوں تاکہ وہ یہ ڈیجیٹل ورشن جو اس کا کریئٹ کرے میں اس کی ورلڈ میں انٹر ہوں گا میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے ورلڈ کے اندر انٹر ہوئے ریما جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل اوارڈ ویننگ رائٹر ڈیریکٹر ہے اور وہ کہتے ہیں جی میں اس کو یہ سارا اپنا پروجیکٹ دوں گا اور گریٹ انڈین کپل شو یہ جو نیا شو شروع ہوا ہے اس کے اندر جو رشی کپور اور نیتو زنگی بیٹی ہیں ریدی ماں وہ بات کر رہی تھی جس میں کہ کپل شرمان ان سے پوچھا کہ آپ بولی ووڈ میں کس کو پسند کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے ماں باپ کا نام لیا انہوں نے کہا میں اپنے بھائی رنویر کو اپنے ماں باپ کو نیتو اور رشی کو پسند کرتی ہوں لیکن سلمان کھان سے مجھے بڑا پیار ہے انفیکٹ شادی سے پہلے میرے کمرے میں اس کے پوسٹرز تھے تو ایک واقعہ انہوں نے بتایا انہوں نے کہا جی کہ میری شادی کے اوپر سلمان is so sweet کہ وہ ویٹر بن گئے اور وہ ساروں کو شراب پلانے لگے لیکن شراب جو ہے تھوڑی دیر میں ختم ہو گئی تو ویٹر بھاگے بھاگے میرے باپ کے پاس آئے انہوں نے کہا جی رشی صاحب ساری شراب ختم ہو گئی ہے تو میرے باپ نے کہا کیسے ختم ہوئی ہے میں نے کھچانے کے لیے ڈرنک لیتے تھے اس کو پھینکتے تھے پھر پہنچ پھر پہنچ جاتے تھے کہتے ہیں جب میرے والد صاحب نے یہ سارا تماشا دیکھا تو انہوں نے سلمان کو اشارہ کیا اس نے کہا یار تو نکل وہاں سے تو یہ واقعہ جناب انہوں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور جناب فائنلی جو ہم آپ کو بتا رہے تھے بڑے دنوں سے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو وہ ہو گیا ہے آج پی سی بی نے ریپلیس کیا ہے شاہین شاہ افریدی کو اس کیپٹن فور ٹی ٹونی وید بابر آزم اور انہوں نے کہا جی کہ اب بابر آزم جو ہیں وائٹ بال کے نئے کیپٹن ہوئیں گے اور آب بابر آزم جو ہے اس کی بڑی سٹیلر جو ہیں وہ سرویسز ہیں بابر آزم نے آپ کو پتا یہ پاکستان کو لیٹ کیا فوری تری اوڈی آئیز ایوڈی ون ٹی ٹونیز میں بٹوین ٹو تھوزن لنبا کھیلنا جو ہے اس کو آہ سیف گارڈ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ جو ہمارے فیسٹ بولرز ہیں جن کو انجریز آ جاتی ہیں آپ کو پتہ یہ کہ پچھلے دو سال سے آرہی ہیں اور اسی لیے انڈیا میں جب ہم کھیلنے کے لیے گئے تھے ورلڈ کپ تو اس میں نظیم شاہ بھی نہیں تھے درنے کار جی کہ ہمارے بولرز جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹاپ پوزیشن میں رہیں اور اس لیے ہم آہ جو ہے وہ آہ شاہین شاہری دی کو بڑا پی آر سے استعمال کرنا چاہتے ہیں آج ناب یو اس ٹینس پلیر جو ہے ڈینیل کولنز جس about 30 years old she defeated kazakhستان الانہ ربینکیرہ two sets میں and she won actually the miami open title this is the first big wta 1000 title جو نے جیتا ہے it is the third title she has won in her جو ہے کریر انہوں نے یہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ الانہ جو ہے fourth seeded ہے ان کو سٹریٹ sets میں 7563 سے ہرایا اور اب ان کی position جو ہے یہ 22nd position پہ world ranking میں پہنچ گئی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی میں بالکل ٹینس کو quit کر رہی ہوں because she has a rare disease which is called endometriosis جس میں کہ یہ ہوتا ہے جو آپ کے womb cells ہوتے ہیں وہ body کے دوسرے حصوں میں بھی grow کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے کہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جس کا already یہ ایک جو ہے operation کرا سکت چکی ہے تو وہ کہتے ہیں جی I would quit tennis and absolutely our last news is about italian joel retnonez یہ انہوں نے 76 سے ہرایا ہمارے canida کی ناہا ٹیم جو تھی world men's curling championship کے اندر اس کو لیڈ کر رہے تھے براد گشو جو براد ہیں وہ سینٹ جون سے ہیں and the first round robin lost جو انہوں نے دیکھا بلکہ کیونکہ بڑے ہی زبردست قسم کے یہ پلیئر ہیں تو as a result the full team mark nicholas ej hardin jeff walker اور یہ خود جو ہیں یہ اب ہارے پھر men's curling championship جو تھی یہ تھی ہماری آٹھی خرم ہے یہ